اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں زبین افیاز ایک بار پھر آپ کے ساتھ تمہیں لے آئی ہوں ایک اور نئی ناول لیکن ناول شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے اور اگر آپ کو میری کہانیاں میری سٹوریز اور ویڈیوز پسند آتے ہیں تو اپنے کانٹیکس میں شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور اپنی پسند کی کہانیاں اپنی ریکویسٹڈ سٹوریز پلیز مجھے کمنٹ باکس میں بتاتے رہا کریں تاکہ میں آپ کی پسند کی کہانیاں آپ کو سنا سکو تو شروع کرتے ہیں نئی کہانی یہ بھی ایک ریکویسٹڈ سٹوری ہے اور اس سٹوری کا نام ہے بیوٹی اینڈ بیسٹ اس کی رائٹر ہے ماریا شہکار تو شروع کرتے ہیں بیوٹی اینڈ بیسٹ کمپلیٹ ناول بائی ماریا شہکار پارٹ ون چوبیس سال کا بلیٹ کنگ کالج کا سٹورن لگتا تھا مگر ایسا تھا نہیں اس کی چال ڈھال اسے سب میں منفرد بنا دیتی تھی وہ جس کمرے میں داخل ہوتا تھا وہاں کی فضہ پر چھا جاتا تھا وہ ہینڈسم تھا دلکش تھا اس کا دماغ تیزی سے حرکت کرتا تھا مگر ویسا نہیں جیسا لوگ سوچتے ہیں وہ اسکول میں فیل ہوا تھا اس نے اسکول چھوڑ دیا تھا جو چیز اس کو سب سے جدہ اور سب سے الگ بناتی تھی وہ یہی تھی کہ اس نے سختی کا مقابلہ سختی سے کیا تھا تب ہی تو وہ زندہ تھا جب وہ بچہ تھا تو اس کو جلدی میں چور ہونا پڑا تھا اس نے بردرے پارٹیوں کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی اسے یہ تک نہیں پتا تھا کہ بردرے پارٹی کہتے کسے ہیں اس کی عمرے کے بچے ہوای جہاز اور گاڑیوں سے کھیلتے تھے مگر بلیڈ اس نے دس سال کی عمرے میں پسٹول چلانا سیکھ گیا اس کی عمرے کے بچے کاٹون دیکھتے تھے جبکہ بلیڈ کمرے کا ماحول کہہ سکتے ہیں کہیں حالات خراب تو نہیں ہو رہے کہیں اس کی جان کو خطرہ تو نہیں ہے اس کی عمرے کے بچوں کو اسکول کی فکر تھی جبکہ عمر کٹائی کرتے وقت یہ فکر کرتا تھا کہ کہیں اس کی جان تو نہیں چلی جائے گی ہاں اس کا لائف اسٹائل آئیڈیل نہیں تھا مگر اس کے والدین بھی تو آئیڈیل نہیں تھے اس کا باپ ایک شرابی تھا جو ہر دن ہر رات خراب موڑ میں ہی ہوتا تھا جو اس کے ہاتھ آتا تھا وہ بلیڈ کو کھیچ کر مارتا تھا ہاں بلیڈ نے کوشش کی تھی کہ وہ بھی عام انسانوں کی طرح جیئے مگر جلد ہی اسے احساس ہوا کہ وہ نارمل زندگی کیلئے بنا ہی نہیں وہ بھی اپنے باپ کی طرح مافیا میں شامل ہو گیا جہاں سے اسے اچھی خاصی کمائی ہونے لگی بلیڈ کو تیرہ سال کی عمر میں احساس ہوا تھا کہ اس اپنے باپ سے کس قدر شدید نفرت ہے اور اس کی ماں جہاں اس کا باپ حد درجے کا حرام ہو تھا وہیں اس کی ماں خود گرز اور اپنے بچوں کو پیسو کی طرح تولنے والی عورت تھی اس نے اپنے بچوں کے ذریعے مختلف مردوں کے مراسم اتوار کیے اپنے بچوں کو ڈرگز ڈیلنگ کرنے کی خاطر استعمال کیا بلیڈ کی نظر میں اس کی ماں ایک توائف سے بھی بڑھ کر تھی ایک حرافہ جو پیسو کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتی تھی مگر وہ اپنی ماں کی کی ہوئی کوتہیوں کو بخش سکتا تھا کیونکہ کم از کم وہ بلیڈ کے زخموں پر پٹی تو کر دیتی تھی جب وہ انڈرگراؤنڈ فائٹ کرنے کے بعد گھر آتا تھا زخموں سے چور سیدھی سے بات تھی بلیڈ کو کبھی بچہ رہنے نہیں دیا گیا تھا اس کی ماں ایک توائف اور اس کی بہن پیسے چھرانے والی توائف اور اس کا باب گندی نالی کا کیڑا اور وہ اسی نالی میں مراہ ہوا ملا اس نے ڈرگز کچھ زیادہ ہی لے لیے تھے بلیڈ کو نہ تو افسوس ہوا تھا اور نہ ہی خوشی اسے فرق ہی نہیں بڑھتا تھا نفرت تھی اسے اپنے والدین سے جس نے اس کی زندگی جہنم سے بتر کر دی تھی مگر بلیڈ کو کبھی بھی اپنے کام پر اور اپنے کیے پر پشتاوا نہیں ہوا تھا اسے اپنی زندگی بدلنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی بلیڈ اٹھو ابھی بلیڈ بیٹ پر سوئے ہوئے کرا رہا تھا اس نے تکیہ اپنے سر کے اوپر کیا قدموں کی چاپس اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے مزید نین نصیب نہیں ہونے والی تھی ویسے بھی جمعہ کی دین اسے نین کم ہی نصیب ہوتی تھی گیری نے اس کے جسم پر دھرا کمبل کھیچ کر الگ کیا اور خود بھی سائیڈ پر ہوا ورنہ بلیڈ کا مکہ اس کے مو پر پڑتا گیٹ لوسٹ بلیڈ کی لائف سٹائل ایسی ہی تھی کہ اس کے دوست نہ ہونے کے برابر تھے ان میں گیری بھی شامل تھا ہاں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی لڑتے تھے مکر یہ ان کے لیے نارمل تھا بلیڈ کو لگتا تھا کہ اس انسان کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے تھی جو اس کی پشت کے پیچھے اس کا دفع کرتا تھا خون خرابے کے دوران نہ چاہتے ہوئے بھی بلیڈ اٹھ کر بیٹھا فلیکس نیچے انتظار کر رہا ہے اور تمہیں پتا ہے اس کو انتظار کرنا پسند نہیں ہے تو یہ میرا گھر ہے اس کا نہیں گیری نے آکھیں گھمائی شئر بلیڈ میں اس کو یہ بات بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد وہ میری گردن کاٹ دے گا زیادہ بکو مت اور نیچے آؤ فلیکس اسے ہدایت دیتا ہوا باہر آیا باہر نکل گیا اس کے جسم میں درد کی لہرے اٹھ رہی تھی اس سے سیگریٹ اور شراب کی ملی جلی مہکا رہی تھی اس نے داتوں کو برش کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا بلیڈ نے رات کی بچی ہوئی شراب کی بوتل مو سے لگائی اور پھر ایک چونگم چبا لی اس کے بعد اس نے خود پر پرفیوم چھڑکا اور شرڈ بدل کر اس نے ٹیبل سے اپنا والٹ اور چابیاں لے لی تیزی سے وہ کمرے سے باہر آیا اس نے اپنے پرانے میلے سے گیسٹ روم میں تین مرد نظر آئے ایک گیری دوسرا فلیکس اور تیسرے کو وہ جانتا ہی نہیں تھا نہ ہی اسے پروا تھی اس کی بہن بیلا کچن میں لگی ہوئی تھی اس کی بہن اپنے جسم کو بیچ کر پیسے کماتی تھی مگر تین بچوں کی پیدائش کے بعد اس کا حسن ماند پڑنے لگا تھا تم نے ناشتہ کرنا ہے بیلا نے پوچھا کیا پکا ہے وہی جو بچوں کے لیے پکایا ہے لولا اس کی سب سے چھوٹی بیٹی بھاگتے ہو اپنی ماں کے پیروں سے لپٹی بیلا نے تھنڈی سانس لیتے ہوئے اسے بازوں میں اٹھایا اور پھر بلیڈ پر ایک نظر ڈال کر شلطی بنی بلیڈ کو رکھتا تھا اس کی بہن بیلا انتہائی گھٹیا عورت تھی مگر کم از کم اپنے بچوں کا خیال تو رکھتی تھی ان کا گروپ انوکھا تھا بلیڈ اپنے ہینڈسم چہرے اور سرد آنکھوں کی وجہ سے سب کی توجہ اپنی جانب کھیچ لیتا تھا اس کی براؤن بال اور اس کی سرد آنکھیں جو بلو گرین کا مکسٹر تھی اور گیری جو اپنی ٹیٹو کی وجہ سے خوفناک لگتا تھا فلیکس جس کی باڈی ہلک جیسی تھی ان کا گروپ ایسا تھا کہ لوگ انہیں خود بخود ہی راستہ دے دیتے تھے ہاں ان کا تعلق انتہائی تاریخ جگہ سے تھا مگر انہیں اس پر ذرا بھی شرمندگی نہیں تھی کیا سیم اس سے ملنا چاہتا ہے بلیڈ نے وہ روتے پوچھا نہیں بس ہمارا کام اس قائل حرامی سے پیسے نکالنا ہے اور اگر اسے نہ دیئے تو تم اپنی ڈیوٹی جانتے ہو گیری نے آکھ ماری بلیڈ نے اس کے لبوں میں دبا سیکرٹ دیکھا اس کا باپ ہر قسم کے نشے کرتا تھا وہ نشے کا غلام تھا تب ہی تو نالی میں پڑا ہوا ملا اس کی حالت دیکھ کر بلیڈ نے خود سے عہد کیا تھا کہ وہ ہر قسم کے نشے سے خود کو دور رکھے گا مگر کبھی کبھی اس کا عہد کمزور پڑ جاتا تھا اس کا باپ شگاگو کی مافیا کا ممبر تھا جس میں اب بلیڈ بھی تھا شگاگو کی سیلین سیلین فیملی امریکہ کی سب سے طاقتور فیملی تھی جن کے الفاظ امریکہ کی فضاء کو بدلنے کے طاقت رکھتے تھے سیلین مافیا نیویوک سے آپریٹ کرتی تھی اور ان کا دار الحکومت شگاگو تھا جہاں پر وہ ڈرگز کا بزنس کرتے تھے ان کے اپنے کچھ اصول تھے اور پھر یہاں بلیڈ آتا تھا بلیڈ نے کبھی بھی ڈرگز میں ہاتھ نہیں ڈالا تھا نہ ہی وہ ان کو بیچتا تھا اس کا کام تو بس اصولوں کی پاسداری کروانا ہوتا تھا سیم لسٹر جو ڈین لسٹر کا بیٹا تھا اس وقت وہ سیلسین فیملی کا سربراہ تھا مگر اس کی طاقت اس کے باپ کے ہاتھ میں تھی مافیا میں سب ہی جانتے تھے کہ ڈین لسٹر کس قدر بیچاریز اپنے باپ کے مرنے کا انتظار کر رہا تھا وہ پورے امریکہ پر حکومت حکومت کرنا چاہتا تھا اکیلے جب کرزے وقت پر ادا نہیں ہوتے تھے جب کوئی اپنی حد سے بڑھنے لگتا تھا تو تک ڈین لسٹر بلیڈ کو کال کرتا تھا یہ بلیڈ کے ذمہ داری تھی کہ ایسے نافرمان لوگوں کو یاد دلانا کہ انہوں نے کس کی بیزتی کی تھی سیلین فیملی کے ہونے والے سربراہ کی اس کی ڈیوٹی اتنی لشپش نہیں تھی مگر اس کا معاوضہ اتنا ہوتا تھا کہ اس کی ساتھ پشتے بھی آرام سے بیٹھ کر کھا سکتی تھی اور اس کی پوزیشن اسے مقابل والے گینگ پر برتر رکھتی تھی اس کی دہشت ان پر قائم رکھتی تھی اور ویسے بھی اس کے پاس زندگی میں کرنے کے لیے کچھ اور تھا ہی نہیں اس وقت اس کا جو کسٹمر تھا وہ ایک میکانک تھا جس نے سیم لسٹر سے کرزا لیا تھا یہ کہہ کر کہ اسے اپنی چھوٹی بیٹی کا ایڈمیشن کرنا ہے مگر پھر پتا چلا کہ قائل نے وہ پیسے کسی کو ادھار دیئے تھے اور سونے پہ سوہا گا وہ اس پر سود بھی وصل کر رہا تھا وہ سیم لسٹر کے دیوے پیسوں پر مزا کر رہا تھا سود وصل کر رہا تھا وہ تینوں اس کی دکان پر پہنچ چکے تھے اور تحمل سے دکان خالی ہونے کا انتظار کر رہے تھے دونوں نے سارا وقت لڑکیوں کو ڈسکس کرتے ہوئے گزارا جبکہ بلیڈ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا گیری نے اسے کوہنی ماری اور بلیڈ سیدھا ہوا دکان خالی ہو چکی تھی سوائے ایک لڑکی کے جو شاید کسٹمر تھی اس کی پرواہ کیے بغیر بلیڈ آگے بڑھا اس نے وہ چیخ اگنور کی جو لڑکی کے مو سے نکلی تھی گیری نے اس کے مو پر ہاتھ رکھ کر دکان کے باہر نکالا اور دکان کے اوپر کلوز کا چارٹ لگا دیا بلیڈ جیکٹ میں ہاتھ ڈالے کائل کے آفیس میں داخل ہوا کائل چالیس سال کا تھا جس کے بال سفید ہونا شروع ہو چکے تھے اس کے داز زیادہ شراب نوشے سے پہلے پیلے پڑ چکے تھے وہ موبائل پر لگا ہوا تھا اس کی نظرے جیسے ہی بلیڈ پر پڑی اس نے کال کٹ کر دی بلیڈ نے دروازہ بند کیا تم کون ہو؟ مگر اس کا جملہ اس کے موں میں ہی دب گیا کیونکہ بلیڈ کا مضبوط پنچ اس کے داتوں پر پڑا اور پھر اسے چانس دیے بغیر اس نے کائل کو کالر سے پکڑا اور کرسی سے گھسیٹا کائل نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی اور بلیڈ نے دوسرا پنچ بھی دے مارا اور پھر وہ تب تک پنچ مارتا رہا جب تک اس کے ہاتھ پر کائل کا تازہ خون نہیں لگا اس نے کائل کو فرش پر پڑکا اور دو چار لاتے اس کی پسلیوں میں دے ماری اس کے لب پھٹ چکی تھے اس کے دائیں آنکھ پرپل ہو چکی تھی اور اس کا پورا جسم سوچ چکا تھا بلیڈ جھکا اس نے بالوں سے پکڑ کر کائل کا چہرہ اوپر کیا جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں مو کھولو بلیڈ نے بے تاثر لہجے میں کہا مگر کائل نے مو نہیں کھولا بلیڈ کی گرفت اس کے بالوں پر مزید سخت ہوئی جہاں تک کہ کائل کی چیخیں نکل گئی اور پھر اس نے مو کھولا بلیڈ نے ازواد میں سر ہلایا جسے کائل اس کا پالتو کتہ ہو جس نے اس کی بات مان کر اسے خوش کیا ہو اس نے اپنی جینس کی جیب سے پسٹول نکالی اس نے کائل کو پسٹول دکھائی جو کہ خالی تھی اور پھر اس نے ایک گولی پسٹول میں ڈال کر بند کی بلیڈ نے پسٹول کی نالی کائل کے موں کے اندر کی کائل کے دات خوف کے مارے بچ رہے تھے جو بلیڈ کو صاف سنائی دے رہا تھا جانتے ہو میں کون ہوں بلیڈ کائل نے ایسے جواب دیا جیسے اس کا جواب سن کر بلیڈ خوش ہوگا رائٹ اور جانتے ہو میں کس کے لئے کام کرتا ہوں اس نے اس بات میں سر ہلایا تم نے سیم لسٹر کو دھوکہ دینے کی کوشش کی اسے اچھا نہیں لگا جانتے ہو کیا مجھے بھی اچھا نہیں لگا اور تب ہی میں یہاں آیا ہوں تمہارے جسم سے جان نکالنے کے لئے مگر مرنے سے پہلے گیم کرنا چاہتا ہوں آسو نکلنے لگے نفی میں سر ہلایا گیا بلیڈ کے سرد کہہ کہہ نے کائل کا حلق خوش کر دیا افسوس کھیلنا تو پڑے گا بلیڈ نے پسٹول کا ٹرگر دبایا مگر گولی نہیں چلی کائل کا چہرہ شدت جذبات سے سرک پڑ گیا اس کے دل کی دھڑکن پورے کمرے میں گونچ رہی تھی کمرے میں پھیلتی بدبوس سے بلیڈ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کائل نے پینڈ بھی گیلی کر لی ہے وہ ایسے رو رہا تھا جیسے ابھی پیدا ہوا ہو رو دھومت گیم جاری ہے پسٹول کا ٹرگر پھر سے دبایا گیا کائل کی چیخ اس کے گلے میں ہی دب گئی مگر گولی نہیں چلی آج رات بارہ بجے تک سیم لسٹر کی ایک ایک پائی اس تک پہنچ چکی ہو ورنہ اگلی بار میں گیم کھیلنے کے موڈ میں نہیں آؤں گا اس نے پسٹول پیچھے کی اور کائل کے رونے کی آواز پھیلی بلیڈ نے سامنے دیوار پر لگی تصویر دیکھ لی تھی کائل کی بیٹی اس نے پسٹول تصویر کی جانب کی ٹرگر دبا کر اس بار گولی چلی تھی گولی تصویر کے بیچ لگی تھی کائل کی بیٹی کے سر پر یاد رکھنا بارہ بجے دوسری طرف موم موم کیا ہے آپ نے میرا گری سویٹر دیکھا ہے مجھے ایما کے ساتھ باہر جانا ہے اور وہ مل ہی نہیں رہا تو مگر وقت پر اپنا کمرہ صاف کر دیتی تو مل جاتا سویٹر ڈیزی نے آنکھیں گمائی وہ جھکی اور بیٹھ کے نیچے دیکھنے لگی ڈیزی کا کمرہ اب اتنا بھی گیا گزرا نہیں تھا اسے اپنی ساری چیزوں کا پتا ہوتا تھا سوائے اس گری سویٹر کے اسے مختلف چیزیں جمع کرنے کا شوق تھا جو چیزیں وہ جمع کرتی تھی وہ عام ہرگز نہیں ہوتی تھی یہ خصوصیت اس میں اپنے باپ کی جانب سے آئی تھی مسٹر ڈیوز مسٹر ڈیویڈ ڈیویڈ نے ڈیویڈ نو عدرات کے تاجر تھے ان کو بھی قیمتی اشعہ جمع کرنے کا شوق تھا لہٰذا وہ کبھی کبھی ڈیزی کو بھی گفٹ کرتے تھے مسٹر ڈیویڈ ایک حسمک انسان تھے جو کسی بھی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتے تھے بس اپنی ہی دھن میں رہتے تھے اور اس کی امام وہ اپنے شوہر کی اُلڑ تھی وہ سنجیدہ مساج اور رکھ رکھاو والی عورت تھی دونوں کی پہلی ملاقات کالج میں ہوئی تھی جہاں اس کی مام جنرلس بننے کی تعلیم حاصل کر رہی تھی اور اس کا باپ اپنے نئے سٹور کی تشہیر کرنے آیا تھا دونوں نے ایک دوسرے سے ٹکر آیا اور پھر انجام شادی پر ہوا آج تک دونوں ہر ایک معاملے پر بحث کرتے تھے تقرار کرتے تھے مگر پیار بھری مل گیا خداور ششے کے سامنے کھڑی ہو گئی اس کا فیشن سینس اپنے باپ پر گیا تھا وہ کچھ بھی اٹھا کر پہن لیتی تھی جبکہ اس کی مام کافی گریز فل انداز میں ڈرسنگ کرتی تھی ان کا پروفیشن ہی ایسا تھا جہاں انہیں ہر لمحہ اچھا نظر آنا ہوتا تھا آخر وہ جنرلسٹ تھی ٹی وی پر بھی آتی تھی ڈیزی جینز اور ٹی شرٹ میں خوش رہتی تھی میک اپ کے نام پر وہ صرف مسکارہ لگاتی تھی اس سے زیادہ کی اس سے امید نہیں رکھی جا سکتی تھی ڈیزی ایما آ گئی ڈیزی نے جلدی جلدی اپنی والوں کا جوڑا بنایا اور پھر اپنا موبائل بیگ میں ڈال کر وہ دیزی سے نیچے آئی اپنی مام کو حق کر کے وہ باہر نکل گئی چھوٹی سی گاڑی اس کے گھر کے باہر کھڑی تھی شیشے نیچے اترا کر اتار کر ایما کا سر باہر نکلا کمینی جلدی کر مسکراتے ہوئے ڈیزی نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گئی ایما گاڑی پیچھے کی اور دیوار سے ٹکراتے ٹکراتے بچی اور وہ اچھی ٹرائور بلکل بھی نہیں تھی سنا ہے تو مجھے یاد کر رہی تھی ڈیزی نے سر از بات میں ہلا دیا بلکل ہر دن ہر رات وہ دونوں اسکول کے وقت سے دوست تھے ڈیزی چپ چاپ جبکہ ایما ریڈیو تھی جو ہر لمحہ بچتی تھی اس نے براؤن کلر میں بال ڈائے کروائے تھے جو اس کی بڑی بڑی براؤن آنکھوں سے میچ کر رہے تھے وہ تھی ہی خوبصورت جبکہ ڈیزی عام سی ڈیزی تھی گولڈن بال اور سیاں آنکھیں ڈیزی کو خدا سے شکوا تھا کہ جب اس کے بالوں کو گولڈن کیا گیا تھا تو پھر اس کی آنکھوں کا رنگ بھی مختلف ہونا چاہیے تھا ایما کانفیرنڈ اور بولڈ تھی اپنی جگہ منوانا جانتی تھی جبکہ ڈیزی اس کی اُلٹ تھی یاد ہے وہ زلیل دو ٹکے کی لڑکی لیزا جس نے ہیری سے باتیں کی تھی ایما نے اپنے موبائل پر نظر ڈالتے ہوئے کہا ٹرافک اچھی خاصی تھی مگر ایما اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی وہی لیزا جو ہیری سے فلٹ کر رہی تھی جانتی ہو کل کیا ہوا وہ خبیص لڑکی وہاں آگئی جہاں ہیری کام کرتا ہے ہیری ایما کا منگیتر تھا تین سال سے وہ پارٹ ٹائم جوب بھی کرتا تھا پہلے تو ڈیزی کو لگا تھا کہ یہ جوڑی جمیں گی نہیں کہاں تیز ترار ایما اور کہاں خاموش تھا ہیری مگر جوڑی جم گئی ایما ایسی تھی کہ اگر اسے پتا لگ جائے کہ ہیری نے کسی دوسری لڑکی سے بات بھی کی تو وہ اسے زندہ دفن کر دے گی ڈیزی کا دل کرتا تھا کہ وہ بھی ایما جیسی کانفرینڈ ہو جائے مگر ایسا ہونا ممکن نہیں تھا گال ایما تم نے اس لڑکی کو قتلے تو نہیں کیا کاش میں ایسا کر سکتی خبیصن ایما دل مسوس کر رہے گئی خبیصن ہاں خبیص مرد کے لیے ہے نا تو خبیصن عورت کے لیے ہوتا ہوگا اس کی بات سن کر ڈیزی ہستی چلی گئی اسی وجہ سے تو اسے ایما سے محبت تھی ایما اسی طرح اور فول باتیں کر کے اسے ہسا دیتی تھی ڈیزی بھی جب موڈ میں آتی تھی تو دھیر ساری باتیں ایک ہی سانس میں کر جاتی تھی مگر فرحال وہ موڈ میں نہیں تھی گاڑی مڑی اور اسی وقت گاڑی کی بونٹ سے کالا دھوہ اٹنا شروع ہو گیا گبراہٹ کے مارے ایما نے گاڑی روک دی شٹ ایما نے سیٹ بیلڈ اتاری اور دروازہ کھول کر باہر نکلی ڈیزی بھی اس کی دیکھا دیکھی اتری یہ گاڑی جسے ایما پیار سے بیبی بکارتی تھی اس کے پاس چار سالوں سے تھی مجال تھی جو وہ اس گاڑی سے دستبردار ہو جائے میں نے تمہیں کہا بھی تھا اس کو بیج دو اب تو یہ اب تو اسے کوئی خریدے گا بھی نہیں ڈیزی نے اسے انجن کو چیک کرتے ہوئے دیکھ کر کہا انجن میں کالا دھوہ بھرا ہوا تھا جو آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا ایک بات تو ساوزہے تھی کہ ایما کو گاڑیوں کا بلکل بھی بتا نہیں تھا ایما کر رہی اس نے بونٹ کو بند کیا اور گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائی میں ہیری کو کال کرتی ہوں اوکی مگر اب ہم بس سے جائیں گے ڈیزی نے کمر پر ہاتھ رکھا میں اپنی بیبی کو یہاں کے لیے نہیں جھوڑ سکتی اور ویسے بھی جانی یہ شکاگو ہے یہاں پر کھڑے کھڑے بندہ غائب ہو جاتا ہے اور میری بیبی کا تو پھر بھی میری بیبی تو پھر بھی گاڑی ہے تو اب کیا کرے میں تو سارا دن یہاں کھڑی نہیں رہ سکتی ڈیزی نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی ایسا کرو تو میکنک شاپ جاؤ بلکل ساتھی ہے کیا نام ہے ہاں کائل شاپ ڈیزی کی آنکھیں پھیلی میں جاؤں میں کیوں جاؤں تم کیوں نہیں جاتی میں کیسے جاؤں یار بیبی کو میری ضرورت ہے یہ ایک گاڑی ہے انسان نہیں ایمان نے ہاتھ جڑے پلیز پلیز ایمان نے اپنی بڑی آنکھوں کو مزید بڑا کیا ڈیزی نے نفی میں سر ہلایا اوکی اوکی مگر آج کا ڈینر تمہاری طرف سے ہوگا آپ کا حکم سر آنکھوں پر ایمہ چاہ کی ڈیزی نے آنکھیں گھومائی اور پھر چلنے لگی اسے سڑک بھی کروس کرنی تھی موسم اچھا تھا موسم دل تھا مگر ہوا پھر بھی یخت تھی ڈیزی نے اپنا جڑا کھولا کیوں کہ تھنڈی ہوا اس کے گلے میں پڑ رہی تھی بال اس کے کندے پر چھا گئے سامنے ہی بڑا بڑا کائل شاپ لکھا ہوا تھا لمبی سانس لے کر ڈیزی آگے بڑھی اور اسے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا وہ دروازہ کھول ہی رہی تھی کہ اندر سے کسی نے دروازہ کھول دیا ڈیزی نے جیسے اس شخص کو دیکھا وہ حیران رہ گئی وہ میکینک دھوننے آئی تھی مگر سامنے والا تو کہیں سے بھی میکینک نہیں لگ رہا تھا اونچہ لمبا قد بلو گرین آنکھے جو کی بے تاثر تھی براؤن بال مضبوط باڈی ڈیزی کا دل اچھل کر ہلک میں ٹک گیا اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس خوبصورت اور سرد شخص کو برسوں سے جانتی ہو اس کے پیچھے دو اور لوگ بھی کھڑے تھے اور پھر ڈیزی کو یاد آیا کہ وہ یہاں کس کام سے آئی ہے وہ ہڑ بڑائی سوری وہ میں وہ یہاں کیوں آئی تھی کس کام سے اسے یاد ہی نہیں آ رہا تھا ہم آپ کے کیا مدد کر سکتے ہیں اس شخص کا دوست جو پیچھے ہی کھڑا تھا وہ آگے ہوا اس کے دھیر سارے ٹیٹو نے ڈیزی کو ایک قدم پیچھے لینے پر مجبور کیا بلیڈ اسٹیچیو سا کھڑا رہ گیا وہ لڑکی جو بھی تھی سیدھا اس کے دل میں اتری تھی گولڈن بال اور سیہاں آنکھیں جو اس وقت کنفیوز لگ رہی تھی وہ جو بھی بلیڈ کو بہار کا موسم یاد کروا گئی تھی وہ خوبصورت تھی مگر موڈل جیسی نہیں وہ خوبصورت تھی کیونکہ وہ معصوم تھی بلیڈ نے ایک نظر میں ہی اسے جان لیا تھا اس لڑکی نے شکاگو کا تلخ اور بس سورت چہرہ نہیں دیکھا تھا وہ لڑکی روشنیوں میں پلی بڑی تھی جبکہ بلیڈ تاریکیوں میں وہ جانتا تھا کہ اگر اس لڑکی کو ایک نگاہ بھی لگائی تو میلی ہو جائے گی تباہ ہو جائے گی مگر پھر بھی نجانی کیوں بلیڈ کو پروا نہیں تھی اس پر نظر پڑتے ہی اس کا دل لڑکی کو مانگ بیٹھا تھا ڈیزی کا گلہ خوش سا ہو گیا بیبی میرا مطلب ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے یہ کیا قائل ہے ڈیزی نے اس شخص کی تیز نظروں کو اگنور کرتے ہوئے کہا وہ ایسے دیکھ رہا تھا جیسے ڈیزی کے سارے راز پا گیا ہو وہ بیزی ہے بلیڈ کی بھاری آواز نے جموت دوڑا تھا ڈیزی کو اس دلکش شخص سے بلکل بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا اوکے تھوڑا ڈر تو لگ رہا تھا مگر وہ خوبصورت تھا دلکش تھا اور راوبدار تھا چھا جانے والا تھا مگر اس کی سرد آنکھوں کو دیکھ کر ڈیزی کی ریڈ کی ہڈی میں بھی سنسنہ ہڈ دوڑ گئی تھی جتنی اس کی آنکھیں خوبصورت تھی اتنی ہی سرد تھی اوہ کیا کوئی ایسا ہے ایسا نہیں جو ہماری مدد کر سکے فلیکس جواب دینے ہی والا تھا جب بلیڈ آگے بڑھا اس نے جواب اس کے جواب نے گیری اور فلیکس کو حیران کر دیا کہاں ہے گاڑی فلیکس اور گیری نے ایک دوسرے کو دیکھا وہ بلیڈ کو دو سال سے جانتے تھے انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ بلیڈ نے کسی کی مدد کی ہو انہوں نے اس کو قتل کرتے ہوئے مار کٹائی کرتے ہوئے اور پیسے اسے کرتے ہوئے ہی دیکھا تھا وہ مدد نہیں کرتا تھا فلیکس آگے بڑھا ہمیں سیم سے ملنا ہے اس نے نیچھی آواز میں سرگوشی کی میں سیم سے باب نہ ملوں گا مگر بلیڈ جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو یہ سن کر فلیکس کا مو بند ہوا اور ڈیزی کا دل دھک دھک کرنے لگا ان کے گروپ سے صاف ظاہر تھا کہ ان کا تعلق اچھے گھرانے سے تو ہرگز نہیں تھا اور یہ شخص بلیڈ وہ اپنے دوستوں سے عمر میں چھوٹا تھا مگر اس کی چال میں بلا کا اعتماد تھا جو کسی بھی شخص کو چوکنے پر مجبور کر سکتا تھا اور اس کی نظریں جس پر پڑتی تھی اس کی روح تک اتر جاتی تھی ڈیزی نے زندگی بھر اس طرح کے لڑکوں سے خود کو دور رکھا تھا مگر وہ اس کے قریب جانا جاتی تھی ٹھیک ہے ملتے ہیں بعد میں لیڈ کنگ فلیکس نے اس کا کندہ تھپ تپایا اور چلتا بنا گیری نے ڈیزی پر ایک نظر ڈالی اور وہ بھی فلیکس کے پیچھے چل دیا اب بچے تو وہ اور بلیڈ اور پھر ڈیزی مزید نروس ہوئی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ چاروں طرف چھا چکا ہو اس کی سانسے بند کر رہا تھا چلنا ہے یا نہیں کیا مطلب ڈیزی کی آگے پھر لی بلیڈ کی ہائیبر اوپر اٹھی گاڑی خراب ہے رائٹ اس سے پہلے کہ بارش ہو ہمیں چلنا چاہیے وہاں چلو 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 ڈیزی ہک لائی دونوں چلنے لگے جبکہ ڈیزی اسے بتانے لگے کہ گاڑی کہاں کھڑی تھی وہ اسے چند اچ دور ہی چل رہا تھا جبکہ ڈیزی کا دل کر رہا تھا کہ اس سے کروڑوں سوالات پوچھ ڈالے گاڑی کو ٹھیک کرنا نہایت آسان ہوتا اگر بارش نہ ہو رہی ہوتی اس کی کلوٹی لیڈر جیکٹ گیلی ہو رہی تھی تب اس نے اتار کر ڈیزی کو دی دی نہ تو وہ اپنی جیکٹ گیلی دیکھنا چاہتا تھا اور نہ ہی ڈیزی کو ڈیزی اور ایما تو بارش سے بچنے کی خاطر گاڑی کے اندر بیٹ گئے جبکہ گاڑی کی چھت پر بارش کے کتروں نے ادھم مچائی ہوئی تھی ڈیزی پریشان تھی کہ کہیں گاڑی کو ٹھیک کرتے کرتے بلیڈ کی تبید خراب نہ ہو جائے خیر وہ تو اس بات پر بھی خوش تھی کہ اسے اپنی سانسے درست کرنے کا موقع مل گیا تھا وہ شخص تو سانسے بند کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا وہ گاڑی کا بونٹ اوپر کیے اپنا کام کر رہا تھا جبکہ بارش تابڑ توڑ انداز میں اس پر برس رہی تھی یہ تو کائل کائل ہو ہی نہیں سکتا ایما نے سرگوشی میں کہا ہاں کائل بیزی تھا تب ہی آیا ہے پتہ نہیں ہے میکینک ہے بھی یا نہیں شکل سے تو فلم سٹار لگتا ہے ایما نے اس کو تارتے ہوئے کہا کہیں میری بیبی کو خراب نہ کر دے تمہاری بیبی کی چالحل ویسے بھی خراب ہے کیا کہا کمینی ڈیزی ہسنے لگی جبکہ ایما اسے کونی ماری اور پھر خاموش ہو گئی ایما اپنے موبائل پر لگ گئی اور ڈیزی کی نظریں اس کی گود پر پڑی ہوئی جیکٹ پر گئی مسکراتے ہوئے اس نے لیدر جیکٹ پر ہاتھ پھیرا لیدر تو خالص لگ رہی تھی جیکٹ سے سگریٹ اور پرفیوم کی میڈی جولی مہکا رہی تھی ڈیزی پر یہ جیکٹ بہت کھلی تھی مگر اس نے بلیڈ کو اس میں دیکھا تھا بلیڈ پر فٹ تھی ڈیزی کو لگ رہا تھا جیسے کہ یہ جیکٹ اس کے لیے خاص تھی تب ہی تو وہ اسے گیلا ہوتے نہیں دیکھ سکا اس فلم اسٹار کا نام کیا ہے شاید لیڈر ہاں لیڈ کنگ ڈیزی نے یاد داشت پر زور دیا ایما نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر سے موبائل پر لگی بور ہوتے ہوئے ڈیزی نے باہر جھاکا وہ کھڑا ہو چکا تھا برستی بارش بھی اس کا انہماغ نہ توڑ سکی اس کی براؤن بال اس کی پیشانی پر چھپ چکے تھے اور اس نے ہاتھ اٹھا کر بالوں کو ہٹانا چاہا تھا اس کے بازوں کے مسلس نمائی ہوئے جیم جاتا ہے کیا ایما کے نظروں سے بھی یہ سین بچا نہیں تھا تمہارا ایک عدد منگیتر بھی ہے ڈیزی نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں خوبصورتی کو سراہ نہ چھوڑ دوں ایما نے سر اوچا کیا تاکہ میکینک کو مزید دار سکے اور پھر بونڈ بند ہونے کی آواز آئی تھی وہ چلتا ہوا اس کی جانب آیا اور انہیں شیشہ نیچے کرنے کا اشارہ کیا ڈیزی نے جلدی سے شیشہ نیچے کیا اور وہ چھکا ڈیزی کا ساس اوپر ہی رہ گیا وہ قریب تھا اتنا قریب کہ اس کی دراز بلکہ صاف نظر آ رہی تھی اس کا سخت جبڑہ اس کی وجاہت میں اضافہ کر رہا تھا بارش کا پانی اس کی پلکوں میں چھپا بیٹھا تھا ڈیزی کی نظرہ اس کے بازوں پر پسلی مضبوط کھردرے مگر اس کے بازوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ جم نہیں جاتا تھا بلکہ سخت قسم کے کام کرتا تھا اس کے بازوں پر نسے جا بجا پھیلی ہوئی تھی چیک کر کے دیکھ لو اس نے ایما کو کہا تھا مگر اس کی نظرہ ڈیزی پر تھی اسے ڈیزی کی ہسی سن لی تھی اور اسے عجب لگا تھا کیا کسی کی ہسی آپ کے دل کے حالات بدلنے کی طاقت رکھتی تھی اگر رکھتی تھی تو بلیڈ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا ایما نے گاڑی سٹارٹ کی اور ہو بھی گئی او مائی گاڈ ٹھینکی سو مچ خوشی کمارے اس نے سٹیرنگ ویل کو حق کیا یہ دو ہفتہ تک چل سکتی ہے میرے خیال میں تمہیں نئی گاڑی لینے کی ضرورت ہے بلیڈ نے نپے تلے لہجے میں مشورہ دیا یہی تو میں بھی کہتی ہوں ڈیزی نے آکھیں گمائی اور ایما نے زبان نکال کر اسے چڑھایا ڈیزی نے مسکراتے ہوئے بلیڈ کی جانب دیکھا پھر اس کی مسکان غائب ہوئی گاڑ تم ابھی تک یہی کھڑے ہو اندر آو جلدی ڈیزی نے گاڑی کا دروازہ کھولا مگر بلیڈ کھڑا رہا اسے اچھا لگ رہا تھا ڈیزی کو اس طرح دیکھتے رہنا نہیں میں بس چلا جاؤں گا نہیں نہیں ہرگز نہیں میں تمہیں ڈراب کر دوں گی اسے میرا شکریہ ہی سمجھو ایما نے دیزی سے کہا جیسے انکار کی گنجائش نہیں تھی ڈیزی سائٹ پر ہوئی تاکہ بلیڈ کیلئے جگہ ہو جائے وہ جیسے ہی اندر آیا ڈیزی تقریبا دروازے سے چھپک گئی بلیڈ کا کتھ کٹ اس گاڑی کے لئے تو ہرگز نہیں تھا what's your name ایما نے گاڑی کو سڑک پر ڈالتے ہوئے پوچھا بلیڈ کیا ڈیزی تم نے تو لیڈ کنگ کہا تھا جھوٹی مجھے تو یہی لگا تھا ڈیزی چرمندہ سے ہوئی شاید اس نے غلط سنا تھا بلیڈ ان کو بتانا چاہتا تھا کہ لیڈ کا لیڈ کا نیک نیم اس سے چھپک گیا ہے انڈر ورلڈ میں سب اسے لیڈ کنگ کے نام سے جانتے تھے پہلے تو سب نے اسے بچہ سمجھا تھا مگر اب اب لٹکنگ کی دہشت اس کے نام سے پہلے پہنچ جاتی تھی تمہیں پیمنٹ کتنی کرنی ہے ڈیزی نے نرمی سے پوچھا حالانکہ اس کے دل کا برا حال ہو رہا تھا بلیڈ نے اس کے جانب دیکھا اس کی تیز نظروں نے ڈیزی کو آنکھیں جھکانے پر مجبور کر دیا اس کی ضرورت نہیں صرف بس ٹاپ تک جانا ہے دیکھا ڈیز اچھے لوگ اس دنیا میں کم ہی ملتے ہیں ایما نے آکھ ماری تمہارا نام ڈیز ہے بلیڈ نے اچانکی پوچھا نہیں ڈیزی اور یہ ایما ایما نے باہر ہاتھ لہرائیا جیسے کہہ رہی ہو میں ہوں ایما بلیڈ نے اس بات میں سر ہلایا وہ ڈیزی کا جائزہ لینے لگا جب اس سے اپنی جیکٹ نظر آئی جو اس کی گود میں دھری پڑی تھی اس کا اپنے باپ سے تعلق کچھ خاص تو نہیں رہا تھا مگر یہ جیکٹ اس کے باپ کی تھی اور نہ جانے کیوں وہ خود کو اس جیکٹ سے الگ نہیں کر سکا یہ جیکٹ اس کے باپ کی فیوریٹ تھی اس کا باپ بلیڈی باسٹر کائل کہاں بیزی تھا ڈیزی نے پوچھا اسے بلیڈ کی خاموشی التجہ سنائی نہیں دی تھی کہ اسے اپنی جیکٹ واپس درکار تھی کال کائل جس کی شاپ ہے تم اس کیوں کام کرتے ہو کیا تم نے کہا تھا وہ بیزی ہے ہاں بیزی تھا فرش سے پشاپ ساف کر رہا تھا روحتے ہوئے کائل کام میں بیزی تھا نہیں میں اس کے لئے کام نہیں کرتا ایما نے ڈیزی کو اور ڈیزی نے ایما کو دیکھا بلیڈ زیادہ بات کرنے کا کائل نہیں تھا باقی کا سفر خاموشی سے گزرا مگر ڈیزی کو خود پر اس کی نظریں خود پر محسوس ہو رہی تھی اتنی کہ اس کا چہرہ سوکھ پڑتا جا رہا تھا بسٹ اپ آ چکا تھا اور ڈیزی کا دل بیٹھ رہا تھا یہ سوچ کر کہ بلیڈ جانے والا تھا بلیڈ جیسے ہی اترا ڈیزی اس کے پیچھے اتری دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے بلیڈ اس کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا جبکہ ڈیزی کا مو مچھلی کی طرح بند اور کھل رہا تھا ڈیزی کا دماغ فریز ہو گیا تھا اسے اپنی بے ساختہ حرکت پر شرمندگی الگ ہو رہی تھی اس کا دل کر رہا تھا کہ کوئی اسے گولی مار دے یہ کیا کر رہی تھی وہ اور وہ بلیڈ ہی تھا جس نے اسے مزی شرمندگی سے بچایا تھا وہ ہلکے سے انداز میں مسکر آیا ٹھینکس مگر میں یہاں سے خوش چل سکتا ہوں افکورس مدد کا شکریہ اور سوری کہ میری وجہ سے تمہیں اپنے دوستوں کو چھوڑنا پڑا اٹس فائنگ میں مدد کرنا چاہتا تھا بارش ختم ہو چکی تھی بلیڈ کے بال بھی خوشک ہو چکے تھے اس کی گیلی شرڈ بھی خوشک ہو چکے تھا مگر اتنے رفولیے میں کوئی اتنا دلکش کیسے لگ سکتا تھا میں بس یہی کہنا چاہتی تھی شکریہ بلیڈ نے اس بات میں سر ہلایا اس نے اپنی جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالیا اس کا دل تو یہی کر رہا تھا کہ وقت تھم جائے مگر افسوس کہ ایسا ممکن نہیں تھا افسوس مگر وہ اس طرح تو ہرگز جانے والا نہیں تھا ہرگز بھی نہیں وہ آگے بڑھا یہاں تک کہ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا ڈیزی نے پلکیں جھب کی اس نے ہاتھ بڑھا کر ڈیزی کے بالوں کی لٹ اپنی انگلیوں میں لی ریشم خالص ریشم ڈیزی کا چہرہ سرک پڑھتا گا دیکھ کر بلیڈ کے دل کو انچانی سے خوشی ہوئی عجب سا احساس اس کے دل پر چھا گیا گوڈ نائٹ ڈیزی وہ پیچھے ہٹا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گیا دھرکتے ہوئے دل کے ساتھ وہ اسی طرح کھڑی رہی اس نے اپنے بالوں کی لٹ چھوئی گمزم سی وہ گاڑی میں بیٹھی دل کہیں کھو گیا تھا ڈونٹ وری تم اس سے دوبارہ ملنے والی ہو ایما نے اس کی حالت دیکھ کر کہا کیسے ڈیزی مایوس تھی ایسے ایما نے جیکٹ اور موبائل لہر آیا ڈیزی کی آنکھیں چمکی اس کی جیکٹ اور موبائل تو ڈیزی کے پاس رہ گئے تھے اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی کشم سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا بہت ہی مزیدار سٹوری ہے آگے کی کہانی سننے کے لئے میرے ساتھ بنے رہے ہیں اگلی کشم پھر ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ